سپریم کورٹ کے سینئر جیج جسٹس منصور علی شاہ اگر چیف جسٹس بن جاتے تو ان کے ارادے کیا تھے؟ وہ کیا کرنے والے تھے؟ کیا وہ حکومت کی چھٹی کرنے والے تھے؟ سینئر جیج جسٹس منصور علی شاہ نے اس بات کی سختی سے تدید کی ہے کہ اگر وہ چیف جسٹس ہوتے تو ان کی جانب سے موجودہ حکومت کو گرانے یا ہٹانے کی کوئی سکیم ہوتی؟ دینیوز کے صحافی فخر درانی کی خبر کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ کے قریبی ذرائع نے بتایا کہ ان کے خلاف لگائے گئے الزامات محس قیاس آرائیہ ہیں اور ان کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے دلچسپی آئین قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کے فروغ میں ہے متنازع ہونے کے الزامات بے بنیاد ہیں تاریخ خود بولے گی حکومت گرانے کا خیال الزام لگانے والوں کی اپنی تصوراتی دنیا کا حصہ ہے صحافی فخر درانی نے سینئر جج کے قریبی ذرائع سے رابطہ کیا تاکہ ان کے خلاف لگائے گئے الزامات کے حقائق جان سکیں اور صورتحال کی وضاحت حاصل کی جا سکیں جسٹس منصور علی شاہ کے قریبی ذرائع نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی یہ سمجھے کہ وہ مکمل طور پر غیر سیاسی ہے ان کی دلچسپی آئین قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کو فروغ دینے میں ہے اور ان کے لیے اس مقصد میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے حکومت درانے کا خیال ان کی اپنی تصوراتی دنیا کا حصہ ہے اس کا چھبیس فی آئین ترمیم کے آئینی جائزے سے کوئی تعلق نہیں ہے جب بھی یہ معاملہ عدالتوں میں آئے گا تو دیکھا جائے گا یہ کہنا بہت آسان ہے کہ کوئی جج متنازع ہے اس معاملے میں نہ تو کوئی ثبوت ہے اور نہ ہی ماضی کے فیصلے اس الزام کی تصدیق کرتے ہیں لہٰذا یہ الزام نہ صرف غیر منصفانہ بلکہ بے بنیاد ہے صحافی فخر درانی نے پنجاب اسملی کے سپیکر کے ایک بیان کے بارے میں پوچھا جس میں ملک احمد خان نے عدالتی بادشاہت اور ججو کی سیاست میں مداخلت کے بارے میں بات کی تھی اس پر جسٹس منصور علی شاہ کے قریبی ذرائع نے دعویٰ کیا کہ جسٹس منصور علی شاہ ماضی کے چیف جسٹس کے اقدامات کے ذمہ دار نہیں ہیں نہ ہی وہ ان کے اقدامات کا دفاع کریں گے جسٹس منصور علی شاہ ان کے خلاف لکھتے بھی رہے ہیں جسٹس منصور کے فیصلے ریکارڈ کا حصہ ہیں وفاقی وزیر کے اس الزام کا جواب دیتے ہوئے جس میں وزیر نے الزام لگایا تھا کہ 25 اکتوبر کے بعد حکومت کو گھر بھیج دیا جائے گا اور عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لائے جائے گا جسٹس منصور علی شاہ کے قریبی ذرائع نے دعویٰ کیا کہ یہ سب جھوٹ کا بلندہ ہے جسٹس منصور علی شاہ نے چیلنج کیا کہ اس کے ثبوت پیش کیے جائیں جب رانہ سنہ اللہ کے ایک ٹاک شوکی کی گئی گفتگو کے بارے میں پوچھا گیا جس میں انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب وقتر کے بارے میں کہا تھا کہ وہ متنازہ ہو چکے ہیں لہٰذا وہ آئینی بینچ کا حصہ نہ بنے اس پر جسٹس منصور علی شاہ کے قریبی ذرائع نے کہا کہ یہ آسان ہے کہ بغیر ثبوت کے کسی کو بھی کہہ دیا جائے کہ وہ متنازہ ہو گیا ہے اس سوال پہ کہ حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے پاس ثبوت ہیں کہ چند ججز الیکشن آڈٹ کے ذریعے حکومت کو فارق کرنے کا منصوبہ رکھتے تھے جسٹس منصور علی شاہ کے قریب ذرائع نے دعویٰ کیا کہ یہ الزامات بے بنیاد ہیں اس سوال پہ کہ وفاق کے وزیر مخصوص نشستوں کے فیصلے پر آٹھ ججو کی وضاحت کی ٹائمنگ پر سوال اٹھا رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے کیا گیا تھا اس پر جسٹس منصور علی شاہ کے قریب ذرائع نے دعویٰ کیا کہ الیکشن کمیشن نے وضاحت مانگی تھی اور ججو نے وضاحت دی جب سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے لکھے گئے سخت خط کے بارے میں پوچھا گیا تو اس پر جواب دیا گیا کہ اس پر کسی اور موقع پر بات کریں گے